بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں لائلہ فروغ کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی لائف میں خوش اور عباد رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ ناسی بتایا کہ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں یہ ملیشیا کی بہت مشہور ریسیپی ہے تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو چاول ہیں ان کو مبائل کر کے مطلق پکا کے رائسکر میں رکھا ہوئے اور ساتھ میں یہ میرے پاس چکن ہے اور ساتھ میں کیرٹ ہے یہ لسن کو میں نے چاپ کر کے رکھا ہوا ہے یہ کیبیج بندگو بھی ہے اور یہ پیاز اور شملہ میرچ تو یہاں پہ ٹومیٹو سوس کے دو ٹیبل سپون ہے ایک ٹیبل سپون میں نے سویا سوس کا لیا ہے اور یہ چلی سوس ہے دو ٹیبل سپون اور یہ بھی چلی سوس ہے بیچ والی ہے یہ بھی بڑی مزے کی ہوتی ہے تو یہ ڈارک سویا سوس ہے تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں تو نمک ہم اپنا ہسپے ذائقہ ڈالیں گے ٹھیک ہے جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا ڈالیں کچھ لوگ لائٹ کھاتے ہیں کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں تو میں نارمل ہی اس میں ڈالوں گی تقریبا ڈیر ٹی سپون جو ہے نمک میں اس میں ڈالوں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آدھی پیالی جو ہے نم اس کی ڈالوں گی کیونکہ میرے جو رائس ہیں وہ زیادہ ہیں بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو اس لیے میں زیادہ ہی بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو اپنے رائس بھی دکھاتی ہوں تو چلیں یہ دیکھیں یہاں پہ میرے رائس کو کرمی رائس جو ہے نا وہ پاک کے ہوئے ہیں تو چلیں وہاں پہ ہم اپنا شروع کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو رائس بھی میں دکھا دوں تو چلیں یہاں پہ میں نے اپنا چاپ کیا اور لسن ڈال لی ہے تو اس کا بس میں کچھا پن جو ہے وہ ہی ختم کروں گی اس کو نہ کوئی گولڈن کرنا اور نہ ہی براؤن کرنا چلیں یہ بس ہو گئے یہ تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میں نے کیا تو اب اس میں ہمارا جائے گا چکن چلیں یہ چکن ہمارا اس میں چلا گیا ہے کیونکہ اس کو میں نے پتھلے پتھلے سلائس کی طرح کٹا ہوا ہے تو یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے یہ کروں گی میں اس کو پھر اس میں اپنی ویجیٹیبل ڈالوں گی چلیں یہ میرا ہو گیا ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے میں اپنا پیاز ڈالوں گی بسم اللہ سبزی آپ کوئی بھی اپنی پسند کی ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس جو جو سبزی تھی میں نے وہ ہی اس میں ڈال لی ہے تو اس میں یہ جو پیاز ہے اس کا بھی ہم کچھاپن جو ہے ختم کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم کرنچی ٹائپ ہی رکھیں گے زیادہ پکائیں گے نہیں تو چلیں جی اس میں وہ ہماری سبزیاں جائیں گی بسم اللہ شملا میراج گاجر اور بانگو بھی ایک سائٹ پہ میں نے اپنے ہسپینٹ کے لیے بیجیٹیبل رکھی ہوئی ہے خالی بس اس کو سٹین کر رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت تیاری سے شروع آ رہی ہے تو یہاں پہ آکے میں اس میں ڈال لوں گی کیونکہ سویا سوس بھی جو ہے وہ بھی نمکین ہے اور وہ ساور جو چلی جو ہے نا میری وہ اس میں بھی نمک ہے تو اس لیے میں ڈیڑھ ٹی سپون جو ہے نمک ڈالوں گی اس میں تو اس میں ہم اپنی ڈالیں گے چلی پیسٹ آپ کو میں سلو کٹ دیتی ہوں تاکہ بس ان کو کرنچی کرنچی سا ہم دکھیں گے بسم اللہ اب ہم اپنی آگ کو تیز کریں گے کیونکہ جو ویجیٹیبل ہے وہ اپنا پانی نہیں چھوڑے چلیں جی اب ہم اس میں اپنے چاول شامل کرتے ہیں کیونکہ چاول بھی اس میں تھوڑے سم خوف کریں گے تو چلیں جی یہاں پہ دیکھیں چاول میں اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں اور یہاں پہ یہ ایک ساوی ہوتی ہے جو چاولوں میں ڈالتے ہیں بہت ہی اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ بھی میری جائے گی اس میں کیونکہ یہ میں نے اس ٹائم اس لیے کوک نہیں کی یہ بلکل پھر مرجا جائے گی تو مزا نہیں آتا تو یہاں پہ میں نے پانچ چلی پاڈی لیئے تو یہ بھی اس میں ڈالے گئے یہ دیکھیں اس کو بس میں ایسے کر کے ڈالوں گی تو اس کا بہت اچھا فلے بڑا آتا ہے بسم اللہ راکمنہ راہین تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میں جیسے دم لگاتے ہیں ایسے لگا دوں گی تو اتنی دیر میں ہم اپنے انڈوں کو پھینٹ لیتے ہیں اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا تو اس پہ اب میں ڈکن لگاؤں گی دو سے تین منٹ کے لیے اس کو نا اگر کوئی وائٹ چاول نظر آجے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میرے ایک دو نظر آ رہے تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو چلیں جی اس کو میں دو تین منٹ کے لیے ڈکن لگا دوں کیونکہ چاول تو میرے بلکل پوریک میں نے کوک کیے ہوئے تھے تو یہاں پہ میں نے یہ سبزی یہ سارا کچھ چکن غرہ مکس کر لیے آپ کے سامنے میں نے سارا کوب دائے تو اب میں دو انڈے لوں گی تو ان کو اچھی طرح سے پھینٹتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے نا اس کا لیے کارن فلاور کا ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس میں ہم اپنے ڈے ڈالیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہاں پہ میں نے دو انڈے لیے تھے دیسی انڈے ہیں تو بلکل چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے تھے تو اس لئے میں نے ایک انڈہ اور لے لیے بسم اللہ چلیں اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آج آئیشہ اور تیمینا مہرین کا ہوم برک بہت زیادہ تھا وہ اپنے ہوم برک کر رہے ہیں تو میری پھر بھی میرے ساتھ آگے کہ میں آپ کی ساتھ چلتی ہیں کرواتی ہیں وہ دونوں اپنا ہوم برک کر رہیں تو چلیں جی یہاں پہ دیکھیں میرے انڈے جو آنا اچھی طرح سے جو آنا میکس ہو گئے ہیں تو یہاں پہ چلیں دیکھیں میں نے ایک پین لے لیے تو اس میں تقریبا ڈھے ٹیبل سپون میں نے آئل کا ڈالے تو سارا میں نے اس کو اچھی طرح سے لگا لیا آئی ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں اپنا ڈالیں گے انڈہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ دیکھیں میں نے آگ کو فولی کیا ہوا لیکن اس کے اوپر نہیں اس کو رکھا میں نے جیسے وہ گرم ہو گئے میں نے اٹھا لیا ٹھیک ہے تو یہ سارا میں نے انڈہ جو ہے نا پین میں پہلے میں نے آئل لگایا پھر اس کے بعد میں نے سارا انڈہ جو نا پین کو ایسے گھما کے نا تو سارا اس میں لگا دیا ہے تو اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈکان دوں گی تاکہ اس کی جو ہے نا باپ سے یہ اوپر والا بھی انڈہ جو نا سارا پکتے گا تو اب میں آگ کو بلکل ہی سلو کروں گی نیچے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو چلیں جی یہاں پہ اپنے چاول بیچے کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے چاول بھی زبردست ہو گئے ہیں تو چلیں جی اس کو میں اس کا ڈکان تھوڑا کھولا ہی چھوڑوں گی تاکہ اس میں جتنی باپ بہر ہے وہ نکل جائے پھر اگر آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس پہ یہ وہاں ڈککن جو ہے نا وہ دے دے تو یہ دیکھیں انڈہ میرا ہو کے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں تو چلیں جی یہ دیکھیں ایک میں نے پیالی لی ہے اس میں ہم اپنے چاول ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم اپنے چاول جو نا اس کے اوپر ہی جو نا میں ڈکھوں گے ماش اللہ تو اب ہم اپنا انڈا جو نا اس کے اوپر تاول ہوں تاول ہوں jede پھر ایت چاول تاول ہوں تاول ہوں تاول ہوں یہ دیکھیں جی بس جیسے کہ اب پتہ ہے آپ کو لاکٹون چل رہا ہے ملیشیا میں پتہ نہیں کب یہ حالات بہتر ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں بچوں کو تو بلکل میرے ہسپنڈ اور میں تو پھر بھی گر کس مان لینے کے لیے چلے جاتے ہیں بچوں کو تو میں بلکل نہیں ساتھ لے کے جا رہی اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں یہاں پہ بہت زیادہ پھیلاؤا کرونا دیتھیں بھی بہت ہو رہی ہیں اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں ایسے اوپر پھر اس کی اوٹ کر کے دکھاتی ہوں پیارا سا چلیں جی یہ دیکھیں میں نے ناسی پتایا جو وہ کارلی ہے اپنا جو ریڈی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست بن ہے تو آئیے دیکھیں یہ اس کے اندر ہمارے چاول ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر ہمارے چاول ہیں انڈے کے اندر یہ دیکھیں تو یہ میں آشا کو ٹرائی کراؤں گی اسلام علیکم یوارس تو یہ ہماری سنبل ہے اور یہ ساتھ میں سوس ہے تو اس کو ایسے ڈال کے تھوڑی سی یہ ایسے ڈال کے تھوڑی سی سوس ڈال کے اس کو ایسے مکس کر کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا انڈا کر کے کھاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا یہ کھاتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی کر لوں ٹرائی کیونکہ سبر نہیں ہو رہا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیوں کمبر ایک لے دو آپ بلیو کریں اتنا مزے کا بنا ہے اتنا مزے کا بنا ہے جس کی ہاتھیں ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہم ریسٹورینٹ پہ جا کے کھاتے ہیں ویسے ہی سیم بنائیں تو آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ جو ملیشیان ڈیس ہے یا یہاں پہ ہم بڑے چھوک سے کھانے کے لیے اس کو جاتے ہیں تو باقی جو میرے چینل پہ نہیں ہیں مجھے سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن دبائیں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اللہ پاک آپ کو اپنے سومان میں رکھیں زندگی تندرستی دے اور آپ سب جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے جتنے بھی جو بھی اس تکلیف میں ہیں جو اس لپیٹ میں ہے اللہ پاک ان کو صحیح تندرستی دے آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے تو اللہ حافظ اللہ حافظ